حامد خان صاحب آپ پی ٹی آئی میں شامل رہے ہیں پی ٹی آئی کی جو انٹیلیکچل الیٹ ہے اس کی ترجمانی کرتے رہے ہیں عام طور پر جو سیاسی حلقے ہیں ان میں اٹھارویں ترمیم کو بہت قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور جو سیاستدان ہیں وہ اٹھارویں ترمیم پر فخر کرتے ہیں اٹھارویں ترمیم کو جو صوبائی مختاری کے ساتھ ساتھ جو سیول سپریمیسی کی گارنٹی بھی آپ کو پتایا کہ سمجھا جاتا ہے تو پی ٹی آئی بھی ایک سیاسی جماعت ہے لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے مختلف کیوں سوچ رہی ہے کیا اٹھارویں ترمیم پر نظر سانی انتظامی ضرورت ہے یا پھر تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے تحت اٹھارویں ترمیم پر نظر سانی کی بات کر رہی ہے جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا اب یہ جو پارٹی کا آئین ہے اس کو میں نے آتھر کیا تھا اور اوبجیکٹیوز میں نے لکھے تھے اس میں کلیرلی ہم نے خود مختاری کو اپنے اوبجیکٹیوز کا حصہ بنایا ہوا ہے اور اس وقت بنایا ہوا تھا جب شاید ابھی اٹھارویں ترمیم تو نظریک بھی نہیں تھی پہلی دفعہ جب آئین لکھا گیا ہے پہلی کمیٹیوز کو میں نے ہیڈ کیا ہے پھر اس کے بعد روائی بھی دو دفعہ میں نے ہی کیا ہے وہ دونوں دفعہ ابھی اٹھارویں ترمیم نہیں آئی تھی پہلی دفعہ ڈچانوے اور پھر ڈانوے میں اس میں ہم نے خود صوبائی خود مختاری پر انفیسس کیا تھا کہ ہم یہ پارٹی جو ہے صوبائی خود مختاری کے پر یقین رکھتی ہے اور اس کو پرموٹ کرے گی اب آکے جب حکومت ہماری بنی ہے تو ہماری حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی صرف حکومت نہیں ہے پی ٹی آئی ایک ایلیمنٹ ہے اس میں یہ بیسکلی وہن پارٹی کو ہم نے اپنے ساتھ ملایا ہے حکومت بنانے کے لیے جو ہمیشہ سے اسٹیابلشمنٹ کی پارٹی سمجھ گئی تھی جن کو اسٹیابلشمنٹ بناتی تھی توڑتی تھی اور اس کے ذریعے کام کرتی تھی تو یہ جو ڈیمانڈ آ رہی ہے یہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے اپنے آئیڈیلز اور اوبجیکٹیوز آپ پڑھ لیں اس میں تو کلیر صوبائی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں اب یہ ہم اسٹیابلشمنٹ کے دباؤں میں آ کے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم ان کے سپوکس پرسن بن کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں پارٹی کے مقاصد کے خلاف ہے